ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جس پہ قرآن نے کہا ہے نا کہ جس کو اللہ نے علال کیا اس کو تم نے کیوں حرام ٹھہرا لیا وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے قطعی طور پر اللہ سے وہ شیح حرام علال ہونا ثابت ہے ایک مشتبش ہے اس پر آپ اسے نہ قیاس کریں سود کا معاملہ اس سے بالکل وکھ رہا ہے اس میں اگر علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ والی بات ٹھیک ہے تو وہ علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں اس معاملے میں آپ کے لئے سب سے بہترین بات جو ہے جیسے کہا ہے نا جہاں اشتباہ ہیں تو دل سے پوچھو تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو خبردار نزدی جائے یہ خیانت ہوگی صحابہ اکرام بھی ایک وقت غلط فہمی میں یہ سمجھتے تھے کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے لیکن یہ کہ بیتابی میں چلے بھی جاتے تھے بعض تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے یہی بات آئی ہے علماللہ انکم کنتم تختانون علا انفسکم فتاب علیکم وفانکم تو یہ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کام غلط ہے اور پھر بھی کر رہے ہوں تو اگرچہ کہ وہ نہ بھی غلط ہو تب بھی اللہ اسے خیانت کہہ رہے ہیں تو اگر آپ کی سمجھ کے مطابق وہ غلط ہے بالکل نہ کریں تیسری بات بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو سود ہے یہ سود کا اشتباہ ہے کرز بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے تو ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اس کے لیے تو یہ سوال ہے کہ میں مروں یا یہ کہ میں کس تو پر سود یا جو بھی کرز لے لوں اس کے لیے تو یہ سوال ہے لیکن ایک آدمی جس کے پاس آج وسائل نہیں ہے کہ وہ گاڑی خرید سکے یا وہ ائر کنڈیشن نصب کروا سکے یا وہ بیریہ ٹاؤن میں گھر بنا سکے تو آخر کہاں کیا یہ اضطرار ہے کہ یہ چیزیں اس نے لازمہ لینی ہے مطلب یہ تو اگر آپ کو کوئی کرز دینے کے لیے بھی تیار ہو تو نہیں لینا چاہیے ضرورت کے لیے کرز لینا ایک الادہ بات ہے تایوشات کے لیے کرز لینا ایک الادہ بات ہے یہ لگی عریض ہیں تو آہ اسی کو کہتے ہیں یعنی یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی کافروں کے لیے بھی سمجھداری کی بات نہیں ہے کہتے ہیں نا اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھلاو اس کا تقاضی یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں گزارہ کرو کیوں اتنی زیادہ اپنے امیدیں رکھی ہوئی ہیں تعالیٰ علیہم العمد والی جیسے وہ لمبی لمبی جو ہے نا آدمی وہ بنا لے اپنا شش محل تو نہ رکھیں مقاصد جن کے جلیل امیدیں جن کی قلیل وہ کیا ہے مقاصد جن کے جلیل تو امیدیں اپنی تھوڑی رکھیں مقاصد اللہ عرفہ رکھیں آپ کے سارے بڑے لوگوں نے بہت تھوڑے میں گزارہ کیا ہے تو یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کے لیے مطلب کسی پر خدا نہ خاصتہ اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آگئی کوئی چٹی پڑ گئی اس میں کوئی کرز لینا پڑ گیا وہ ایک بالکل دوسری بات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نسے پھر جیسے مسئبت آئی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہیں سے رستہ بھی کھول دے گا لیکن یہ والا جو چیز ہے یہ گردن پھنسانے والی بات ہے سود کو دفع کریں میں کہتا ہوں کرز بھی اس معاملے میں غلط بات ہیں